آج پاکستان آرمی کے کچھ آفیسرز تھے جن میں مجھے بیان کا موقع ملا تو میں نے ایک بات ان سے کہی اللہ نے میرے دماغ میں ڈال دی میں نے کہا دیکھیں مذہب کا رشتہ اگر آپ نے فوج سے الگ کر دی کرنی رہا ہے کوئی کرنی رہا ہے لیکن مزید موٹیویشن کے لیے تو میں نے کہا ہمارے ہاں پھر لڑنے کے لیے کوئی جذبہ پیچھے واقعی نہیں رہے گا انسان دو بیسس پہ لڑتا ہے یا تو طاقت کے گھمن پہ اس کو سو فیصد یقین ہوتا ہے کہ ہمیں فتحی ملے گی دیکھو آپ کے پاس اسلحہ ہے آپ ایک کے بجائے چار آدمیوں سامنے ایک اکیلہ آدمی نہتہ ہو کلہ ہو اور آپ کو حکم دیا یہ چار آدمی جن کے پاس اسلحہ ہے بھم ہے آپ نے اس ایک کو مارنا ہے مارنے پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے ہر آدمی کی کوشش ہوگا کہ یہ کارنامہ کون سر انجام دے بولو میں کیا اکیلہ ہے کچھ ہے بھی نہیں اس کے پاس ہر آدمی تھا تھا کر گئے مارے گا دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے ان کے پاس بہت مضبوط آرمی ہیں ایسی مضبوط فورسز ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اسلحہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایسی کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی ٹیکنالوجی شروع ہوتی ہے ایسے ایسے میزائل ہے نا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ اتنی دور سے امریکہ نے میزائل مارا وہ فلان جگہ کیسے لگ گیا میں نے کہا بھائی جان ابھی میزائل وہ پرانا دور نہیں ہے اب میزائل ایسے آتے ہیں جی ایسے لگتا ہے جیسے دروازہ کٹکٹا کے آ رہے ہیں ایک ہزار کلومیٹر سے آیا اور دروازہ کٹکٹا کے پوچھا یہاں وہ صاحب رہتے ہیں اگر ہیں تو میں پھٹوں ورنہ مجھے بتا دیں کہاں رہتے ہیں وہاں جا کے پھٹوں گا میں اسٹائل یہ ہے میزائل کا بالکل ایکوریٹ اس نشانے پر لگتا ہے جو حدف بنا یہ ٹیکنالوجی ہے تو یہ نہیں لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں بھئی ایسا میزائل کہاں کہ یار وہ دو ہزار کلومیٹر سے آ کے ٹھیک فلان کے گھر پہ چھتے کیسے لگا یہ لگ جاتا ہے جو امریکہ افغانستان میں جب فائٹ کر رہا تھا نا تو جہاز کی سپیڈ دیکھیں جو جنگی جہاز ہیں کتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی اتنی سپیڈ میں چلتی ہوئی چیز کے ساتھ نشانہ لینا کسی گاڑی کو ہٹ کرنا کیا یہ آسان کام ہے آپ بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں اور آپ نے فائر کرنا ہے چلتی ہوئی بائیک پہ ایک حدف دیا گیا ہے ٹھیک اس پہ لگے چلتے ہوئے اتنی سپیڈ میں آپ جا رہے ہوں بائیک کی سپیڈ پہ بھی نہیں لگتا جہاز تو پھر جہاز ہے لیکن افغانستان میں جو امریکن ایر فوس تھی نا جب وہ جہاز کے ذریعے بمباری کرتے تھے تو کتنی سپیڈ سے جہاز چل رہا ہے آواز سے زیادہ تیز رفتار لیکن اگر ایک ہائی روف کو نشانہ بنانا ہے تو بم سیدھا اس ہائی روف کے اوپر آکے لگے گا دائیں گدہ گاڑی والے کو نقصان نہیں مہچائے گا ایسی ٹیکنالوجی ہے بم آگے پوچھ رہا ہے نمبر پلیٹ چیک کرتا ہے یہ وہی گاڑی ہے کوئی اور تو نہیں یہاں بھی چلو تو اب آپ بتاؤ ایسی فورس سے لڑنا اسباب کی دنیا میں کون لڑے گا بھئی ہے بھئی کوئی لڑے گا یہ فورس تو لڑیں گی اس لئے کہ ان کو تو اتنے وسائل اسباب کے کامیابی کا یقین ہے کہ فتح ہماری ہے لیکن مسلم کنٹریز وہ جب لڑتے ہیں تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں لڑائی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جذبہ تو میں اکثر وہ مثال دیتا ہوں نا موٹیویشنل سپیکرز کی میں نے ان کے سامنے یہی مثال دی کہ وہ انگریز تو اپنے قوم کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں جب تم مرنے لگو گے تو پیچھے مڑ کے دیکھو گے کیا کر کے آئے اچھا کر کے آئے تو سکون سے مرو گے برا کر کے آئے تو ٹینشن ہوگی کیا گند کر کے آیا ہوں میں معاشرے میں اچھے اچھے نہیں مرو گے تو بھئی جب مری رہا ہے تو جو مردی کر کے آیا ہو اچھا کیا تو بھی مٹی برا کیا تو بھی مٹی ہاں یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ پیچھے اچھا تذکرہ کریں گے اس سے انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار میں جب مر جاؤں گا تو لوگ اچھے کام کر کے جاؤں گا تو لوگ یاد رکھیں گے اس سے انسان کو ملتا ہے کہ چلو ہم تو مر گئے لیکن اچھے لفظوں میں یاد رکھیں تو اچھا ہے نا لیکن یہ بھی کوئی بہت تگڑی موٹیویشن نہیں ہے انسان کہتے ہیں یار میں جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہی ہو گیا میری تعریفیں مجھے سنائی بھی نہیں دے رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا تو اچھا کر لے گا لیکن بہت زیادہ اچھا نہیں کرے گا کم از کم اس کے لئے اپنی جان کوئی نہیں دے گا قرآن میں ہے نا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میں جب دنیا سے جاؤں تو پیچھے رہ جانے والے میرا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں مجھے ایسے عمل کی توفیق دے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ مریں تو لوگ یاد کریں کوئی اچھا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا تبھی تو پیغمبر مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے لیکن آگے اتنا نہیں ہے آگے حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِي جَنَّتِ النَّعِيمِ اے اللہ مجھے جنت حضرت الفردوس کا وارث بھی بنا دے صرف اتنا نہ ہو کہ پیچھے لوگ اچھا تذکرہ کریں اور میں مر کے مٹی ہو کے ختم نہ میرا بھی فیوچر اچھا ہو ماضی بھی اچھا اور پیچھے آگے بھی اچھا فیوچر بھی اچھا تو میں نے ان سے ایک عرض کیا ان کی خدمت میں وہ جانتے ہیں پہلے سے ایک تقرار کے طور پر کہ اگر ہمارا مذہب سے رشتہ ہو گیا ختم تو ہماری فوج کے پاس لڑنے کے لیے جو جذبہ چاہیے نا شہادت کا وہ جذبہ مارکیٹ سے شارٹ طاقت کی بیس پہ لڑیں گے اور طاقت کی بیس پہ تو ہمیشہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے کافروں کا اکثر پلڑا بھاری ہوتا ہے بدر میں کافر ہزار تھے مسلمان کیا تھے تین سو تیرہ تو تو صرف یہ لڑنے کے لیے نہیں چاہیے ہر کام کرنے کے لیے چاہیے